اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امید آپ خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میکمہ ایڈوکیشن میں درجہ چاہرم کی شاندار ناؤگریوں کے ناؤسمنٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے اس سے زبردست پوزیشنوں کی ڈسٹرکس وائز جوب کے والے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو جوب ہیں درجہ چاہرم کی ہیں گریڈ ایک سے لے کر چار تک اور یہ میکمہ تعلیم سکولز ایڈوکیشن میں زلہ مہنڈی منڈی بھاولدین میں اناؤس کی گئی ہیں اور یہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اناؤسمنٹ ہوئی ہے اور اس میں تقریباً ایک سو اکانویں پوسٹیں جو ہے وہ دی گئی ہیں اہل امیدوار سادہ کاغذ پر درخواست لکھیں گے بمات علیمی قابلیت سناختی کارڈ ڈومی سیل حافظ قرآن کا اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے تو وہ بھی لگائیں گے ساتھ میں تیربہ وغیر ہے تو وہ بھی لگائیں گے سرٹیفیکیٹ کی مصدقہ نقول منسلک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اسامیوں کی جو تعداد ہے وہ ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر سکینڈری ایلیمنٹری مردانہ ایلیمنٹری فیمیل اور زلہ منڈی باولدین کے زیر اتمام بوائز اور گرلز ہائے سکینڈری سکولز اور بوائز گرلز ایلیمنٹری اور مارڈل پرائیمری سکولز کے لیے ہیں جی اسامیہ جن میں ہیں وہ نائب کا سید سکیوٹی گارڈ کلاس فور میں اور مالی بلاوی خاک روب چوکیدار اور یہ ساری پوسٹیں اچھا اس میں اوپن میرٹ کی ایک سو گیارہ ہیں مازور کوٹا کی پانچ ہیں نو اس میں اقلیتی کوٹا ہے اٹھائیس خواتین کی پوسٹیں ہوں گی باقی ملازمین کے بچوں کا کوٹا ہے وہ اڈتیس سیٹیں ہیں اور ٹوٹل میں لاکے بنتی ہیں ون نائنٹی ون اچھا ان کی جو بھرتی گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق ہوگی ابتدائی جو کانٹریکٹ ہے وہ تقریبا پانچ سال پہ آپ کو دیا جائے گا جو کہ قابل توسیح ہو سکتا ہے اگر آپ کی سرویس یا آپ کی سیٹسفیکشن سرویس کے والے سے بہتر ریپورٹ آئے گی تو پھر آپ کو پانچ سال مزید دیے جا سکتی ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے میبی ختم ہو جائے میبی ایکسٹینڈ کر دیں ان تمام پوسٹوں کا پلائے کرنے کے لیے آپ نے آخری تاریخ اکتیس جنوری دوہزار بائس تک اپنی تمام درخواستیں اپنے مطلقہ سکول میں جا کے جمع کروا دینی ہے یا مزید معلومات کے لیے چیف اگزیکٹیف فیسر ڈسٹک ایجوگیشن اتھارٹی چیئرمنڈ ڈسٹک ریکرویمنٹ کومیٹی منڈی بھاولدین سے جا کے معلومات لے لینی ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا چانس نہ ہو جب آپ ان پوسٹوں پر پلائے کر لیں گے تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے جانا ہوگا جیسا کہ منڈی بھاولدین کی تحصیل کے حساب سے ہوگا منڈی بھاولدین کو جو دیئے انہوں نے ٹائم وہ صبح نو بجے سے لے کے شروع ہوگا اس کا انٹرویو جو کہ پندرہ فروری دوہزار بائیس کو ہوگا گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول سوہا بولانی میں اور دوسری جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ ہے پھالیا کے لیے سولہ فروری دوہزار بائیس کو صبح نو بجے گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول سوہا بولانی میں اور ملک وال کے لیے تیسری سیریل ہے اس میں سترہ فروری کو انٹرویو ہوگا جناب اور یہ بھی سیم اس کی جو ایڈریس ہے انٹرویو کے لیے باقی سکول وائز خالی سیٹو کی تفصیل ڈیپٹی ڈیپٹی ڈی ای اوز مددانہ تفصیل منڈی بھاولدین ملک وال اور پھالیا کے دفاتر میں ویزہ ہو جائے گی تاکہ مہندوار آسانی سے دیکھ سکیں کسی بھی قسم کی کنفیوجن کے حوالے سے آپ ڈسٹے کے ایگزیکٹیو افیصد سے جا کے معلومات لے سکتے ہیں منڈی بھاولدین سے باقی کوئی کنفیوجن یا کوئی کوئیسٹن ہو آپ کا تو کمنٹس باکس میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائی کریں گے آپ کو انشاءاللہ باقی یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن اگر آپ کو اس طرح ڈیلی بیس پر جوب انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے آج کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ